جب تک اکل دار نہیں نکلی تھی اوباسی کے بہانے بھی کسی لڑکی کے دانت دکھ جاتے ہیں تو میں پانچ سات گجلیں لکھ مارتا ہوں بھلے ہی وہ اوباسی مجھ کو دیکھ کر گے لے رہی ہوتی اور ایک نویتن کر دوں پرکردی کے قدرت کے سرشتی کے نیم بدل سکتے ہیں عورت کے پرتی پوروس کی مانشکتہ نہیں بدل سکتے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں بات اچھی لگے تو تالیاں بجا نا آپ کے خلاف بول رہا ہوں ایسے پرکردی کے قدرت کے سرشتی کے نیم بدل سکتے ہیں عورت کے پرتی پوروس کی مانشکتہ بدل ہی نہیں سکتی مرد کی فطرت ہوتی ہے عرثی کے راستے میں بھی عورت مل جائے تو اسی سال کا مردہ بھی وائیبریشن موڈ پر آ جاتا ہے ہاں 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 بھئی سمپس سرل صاحب کیا کہنے ہیں لیکن اتنا بھی تیہ ہے کہ شادی ہوتے پیار کا بخار اتر جاتا ہے بیعا کی کنین کھائتا ہی پیار کا ملیریا گائے میرے ایک مطر نے پریم بیوہ کیا پیار کے دوران جس لڑکی کے ساتھ جو کنکر جیل میں پھینکتے ہیں شادی کے بعد دال میں نکل رہے ہیں اور تالی تو اگلی بات پر اور بجاؤگے جس لڑکی کو لے کر بھاگا تھا اب اس کو دیکھ دے ہی بھاگتا ہے شادی کے تین دن بعد ملا میں نے کہا نیا نیا پریم بیوہ کیا پتنی کو لے کر سینیما جا ہے سہر سپٹا کر کے مندر مندر بھٹکتا ہے بولو بائی ساپ سنا ہے جوڑے ایس پر بناتا ہے بس اسی کو ڈونڈنا ہے یہ بہت تیاک اور سمرپن کا کام ہے پیار محبت میں آدمی کو اپنا کیریئر تک ڈاؤں پر لگانا پڑتا ہے میں ایسے کئی لڑکوں کو جانتا ہوں جو کولیج کے جمانے میں میرے ساتھ پڑتے تھے جنہوں نے اپنے باپ کی گاڑی کمائی سے پریمی کاؤں کو جلے بھی کھلائی آج کل سہر کے نامی علوائی بنے ہوئے ہیں اس لیے میں بتاؤں آپ کو عام آدمی ہندوستان کا عام آدمی عام دن تو چھوڑو چودہ پھروری کو ویلینٹا اینڈے آتا ہے اس دن تک سکھ سے پریم نہیں کر سکتا چودہ پھروری کو سری رام سینہ والے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو بھی پریم کرتا ہوا ملا اس کو پیٹیں گے اور سرکار پولیس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو اس دن کوئی پریم سے ونچیت نہیں رہ جائے جو پریم کرتا ہوئے ملتے ہیں ان کو تو سری رام سینہ والے پیٹتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں ان کو پولیس والے پیٹتے ہیں واہ واہ یہ ویلینٹا اینڈے وغیرہ ہے کیا نو جوان ہو میری بات گمبیرتا سے سنو یہ ویلینٹا اینڈے وغیرہ ہے کیا میرے خیال چہے ویلینٹا اینڈے ایک سونے کا ہیرن ہے جسے باجار کے جنگل میں ان کمپنیوں نے چھوڑ رکھا ہے جو دنوسمان کا بیجنیس کرتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں گی تھوڑا 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 پیچھے ہو جائیں ان کو رہنے دو کچھ لوگ شاعری سننے آئے ہیں کچھ دیکھنے آئے ہیں ہاں وہ ان کی گلتی نہیں ہے یہ جوانی ہے جس دن پٹری پہ آ جائے گی اس دن دیش بھی پٹری پہ آ جائے گا ہاں 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 سن بہت اچھا رہے ہیں ہاں سن بہت اچھا رہے ہیں یہ بیٹا ایک تو یہ چھوٹا بچہ ہے سیڈی پہ اس کو نیچے اتار تو گر جائے گا تو اس کے لگ جائے گی آپ سب لوگ تو بڑے ہو ہاں ہاں نیچے اتار جائے اب آپ لوگ اگر سننے کے موڈ میں ہوں تو بات کریں ورنہ جگہ کھا لیے ہاں ہاں یہ پوری طرح سے تاجپور آپ کو سننے کے لیے رکا ہوا ہے میں پیچھلے دس بارے پندرے سال میں میں شاید پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ اتنا ہزاروں کی سنکھہ میں اپار جن سموک وشملن اور مشاعرہ سننے آئے ہیں یہ ان لوگوں کو جواب ہے ایک طرح سے جو یہ کہتے ہیں کہ آج کل کوشملن مشاعروں میں بھیڑ دیں آتی اور میں تو ایک وعدہ کرتا ہوں فیضی رحمان صاحب آپ کو اگر کوئی پارٹی سے ٹکٹ مل جاتا ہے تو آپ چناو لڑ لو اتنے لوگ ووٹ دیں گے تو ودائق بھی بن جاؤ کیا کہنے کیا کہنے فیضی بھائی غور کریں آپ ڈیس کے اچھے دن چل رہے ہیں سنیاسی بھیاپار کر رہے ہیں اور بھیاپار ہی سنیاس کی سوچ رہے ہیں دیکھو ایسے آپ دھیان سے سنو ورنہ مشاعرہ تو ہو گیا ہاں دھیان سے سنو رہے آپ ابھی دو اسٹیٹ کے چنانو پرینام آئے ہیں جس میں ایک کے تو ایک طرف آگے چنانو پرینام اپنی جگہ جنتہ کا فیصلہ سرما تھے بس اب دوس پرینام نہیں آئے کیا کہنے لوگوں میں ایک چنٹائیں ہیں کچھ آشنکائیں ہیں کہ پتہ نہیں کسی ویقتی کو اگر اتنا مضبوط کر دو تو وہ ویپکس کو نیشتنابود کرنے کی سوچتے ہیں اس کا استیتو سوکار نہیں کرتے ہیں لیکن مجھے وینوت پدرت جی ایک بڑے کویں ان کی دو پنکتیاں یاد آتی ہیں کہ چاروں طرف لکڑ ہارے ہیں آج بھی کو آشاوادی رہنا چاہیے ہیمت نہیں ہارنی چاہیے چاروں طرف لکڑ ہارے ہیں پھر بھی پیڑ کہاں ہارے ہیں آہا آہا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب اپنی جگہ ہاں تھوڑا سا کیا ہے لے بھنگو ہو جاتی ہے جو اس طرح سے تھوڑا ڈسٹربینس ہوتا ہے اور کوئی خاص بات نہیں کہیں بلے پر نہیں آتی ہے میڈیا کے لوگ یہاں ہیں آہ اگر یہاں ہیں تو اچھی بات ہے کہ چلو آج کل کہیں تو ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سچائی انجھ چھاپیں حساب کبھیوں نے شائروں نے جنتہ کو جگہنے کے لیے کچھ اس طرح کی باتیں کی کچھ اس طرح کا چھاپتے ہیں آج کل میڈیا والے اکھبار اب تین چیزوں کے لیے پڑے جا رہے ہیں بجلی کٹوٹی اٹھاؤنا اور راسی پھل اور روز نہیں نکلتے ہیں ایک دن تو اکھبار کے دفتر سے دو لوگ آگئے وہ لوگ سمپسرل جی نیا اکھبار لونج کر رہے ہیں آپ بھی گراغ بن جاؤ کیونکہ اکھباروں کا کوئی پاٹھک تو بنتا نہیں گراغ ہی بنتے ہیں ایک روپے میں سولہ پیج یہ کرانتی چیتنا کی دھرتی ہے بیہار اس لیے کہنا چاہتا ہوں دھیان سے سنو اور گوھر کرو ایک روپے میں سولہ پیج میں نے کہا بھئیار روپے چاہے ایک کیجئے کہ دو لے جائے لیکن سولہ پیج کھالی دے جائے گا پھر میں نے ریسرچ کی کہ اتنے اکھبار بکتے کیسے ہیں تو آچانے کے ایک دن اکھبار کے دفتر سے فون آیا کہ سمپسرل جی آج آپ کا نام ہم ہمارے اکھبار میں چھپا میں بڑا خوش ہوا جی آپ کا اکھبار کہاں ملتا ہے بولے ہمارا اکھبار کو یوکر نہیں بانٹا جس کسی کا نام چھپ جاتا ہے دن پر وہی خرید خرید کر بانٹا اور ٹیلی ویجن کا تو یہ حال ہے کہ پردھان منتری قدم تال کرتے ہیں تو ٹیلی ویجن والے اس کو مارچ پاسٹ بتاتے ہیں جس میڈیا کو جنتہ کے لیے مومبتی ہونا تھا وہ ستہ کے لیے اگر وطی ہوگی ایسے اندھیرے دور میں یہی ایک ایسا دیا ہے جو تھوڑا ٹیمٹی مارا ہے اور آپ لوگوں پر بڑی جیمیداریاں ہیں اس دیش کی اور لوگوں کو راستہ نہیں سوج رہا ہے میں تو آپ کو سچ بتاؤں ہم نے تو دو ہزار انیس میں ٹیلی ویجن کا کنیکشن کٹا لیا تھا اور اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ بندی سکرین بھی ڈھک کر کے رکھتے ہیں وہ سام کو پرائم ٹائم پر بیہس آتی ہے نا چار جن بیہس ہی آتے تھے جیسے کبھی عوض کے نواب مرگا لڑاتے تھے ایک مددے کا سمرتھر دوسرا مددے کا ویروڈی تیسرا بدھی جیوی دونوں کو ہرکانے والا اور چوتھا اینکر تینوں کو بڑکانے والا بات اچھی لگے تو محبت دینا چوتھا اینکر تینوں کو بڑکانے والا بیہس ہونی ہوتی ہے گریبی کی ریکھا پر اور کرتے رہتے ہیں ریکھا کی گریبی ہم آنند اور مجھے میں ڈوبے ہیں لیکن آپ کو اس خطرے کا احساس نہیں ہے کہ بازار پر چین کا قبضہ ہو گیا اور دماغ پر امریکہ گھا باہ باہ اے سمپر صاحب با 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 آپ کھا چھوچ رہے ہو کہ راجہ کا چناؤ پرزا کرتی ہے دراصل دس بار ہے ملٹی نیشنل کمپنیاں مل کر کے جس میں چابی بر دیتی ہیں وہ کھلونا چل پڑ آج ہی دونوں جہار کھنڈ اور مہاراشت کے نتیجے کو لے کر کے سوشل میڈیا پہ دو بات اچھی چل رہی ہے کہ جہار کھنڈ میں اڈانی جی ہار گئے اور مہاراشت میں اڈانی جی جیت گئے کیا کہنے کون یہ ایلن مسک تیہ کرتے ہیں کہ اگلا راشت پتی امریکہ کا کون ہوگا اور بھارت میں جو پونجی پتی ہیں وہ تیہ کرتے ہیں خطرے بہت بڑے ہیں میڈیا پر میں ایک لگو گتا سناتا ہوں دراصل میں کبھی تاہی نہیں سناتا پروز سناتا گھڑے سناتا ہوں میں ایک نویدن کر دوں کہ جس طرح کی مددوں پر محترم سمپت سرل صاحب بات کر رہے ہیں اس دور میں ان مددوں پر بات کرنے کے لیے بڑا جگر چاہیے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کا پھرپور سمرتن کریں ایک بار پرزور تالیاں بجائیں جناب سمپت سرل صاحب آپ سے مقاتب بہت اچھا سن رہے ہیں اور میں کسی برحمے میں نہیں ہوں دراصل لوگ مجھے سننے نہیں آتے کبھی سمیلن مشاعروں میں مجھے دیکھنے آتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح اس دور میں سچ بولنے والا دکھنے میں آہاں 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 بریکنگ نیوز پانچ لائن کی لگو کتھا خبر کیسے تانتے آتما نربھر نامک راجے میں ڈیجیٹل کرانتی بلے ہی ہونے کو تھی پر نیوز کرانتی ہو چکی تھی خبریں تلاشتے نہیں گڑتے تھے اور دیتے نہیں پھیلاتے تھے بریکنگ نیوز کی تو مارا ماری رہتی تھے آہاں اب یہاں سے کہانی سوریت دھیان سے سنو ایک دن جوں ہی راجہ نہا کر سنان گھر سے نکلا کیوں ہی ایک نیوز چینل نے بریکنگ نیوز دا گی راجہ نہایا سنیے گھانتر آتا دوسرے نیوز چینل نے خوشی جاہر کی راجہ آج بھی نہایا تیسرے نیوز چینل نے اٹکلے لگائی راجہ کیوں نہایا چوتھے نیوز چینل نے نئی جانکاری تھی راجہ پہلی بار نہایا تیسرے نیوز چینل نے گھرٹا کی راجہ غ هوڑ نہایا اور اس بار میں چینل جے ہوں آپ تالیہ روک نی پائیں گے میندے کے چھٹے نیوز چینل نے رہشو خاتن کیا راجہ پانی سے نہایا آئے ایblev ساتھوے نیوز چینل نے بریکنگ نیوز میں گرمی بھری راجہ گرم پانی سے نہایا آئے چیب Lane ساپ کی راجہ ساپ پانی سے نہایا نم میں نیو چینلن نے نئی جانکاری دی راجہ سنان گھر میں نہایا دس میں نیو چینلن نے رہت بھری بریکنگ نیو چلائی راجہ آج تو نہایا اور آپ کو ست بتاؤں جیسے میں نے سنا کے ختم کی سامنے سے ایک سروتہ کھڑا ہوا اس کی بات پر آپ کو اور زیادہ مجھے آئے گا کہ لوگ پڑھتا ہے سننے سے سوچتے بولو سمپت سرال جی اس میں گیارویں بریکنگ نیوز اور جوڑو راجہ گیلے پانی سے نہایا پوری میڈیا کا چریتر چٹرن کر دیا زندہ بات زندہ بات میڈیا تو دراصل میڈیا کا چریتر ہمیشہ سے ایسا ہے جنتا کے مدے اٹھاتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ اپنا دندہ پہلے دیکھتے ہیں دندہ پہلے دیکھتے ہیں سمپتک کی پورشی پہ ایسے آدمی کو ہاتھ میں چنبک دے کے بٹھا دی اور کہہ دیا بھائیہ دیکھ اس گاس میں سوئی نہیں جانی چاہیے برہشتہ چار کا تو یہ حال ہے آوے دن ایک نے کیا پرکشیا میں دوسرا بیٹھا انٹرویو تیسرے نے فیش کیا نوکری ملی چوتھے کو اور کرتارہ پانچوا ڈیٹھے نے اٹھایا اور پینسن ہوئی ساتھ میں کی اب آپ کی محبت ملے گی جبکہ ساتھ میں کی ڈیٹھ تبھی ہو گئی تھی جب پہلے نے اپلائی کیا تھا کیا کہنے کیا کہنے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے کہ دیش میں دنیا میں ڈنکا بچ گیا کرپشن کم ہو گیا جمانہ بڑی چین سے سو رہا ہے جو ہوتا تھا پہلے وہی ہو رہا ہے میں تو ابھی پچھلے جنہوں دوا کی دکان پہ گیا دراصل طبیعت خراب نہیں تھی ایک سپائری ڈیٹھ کی دوائیوں پہ ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا دکان پہ پہنچا تو پتہ لگا دھن تیرس ہے تو دکان دار میرا میتر تھا وہ بولا سمپس رل جی آج بھی بیمار پڑ گئے کیا تو میں چونکہ ہاشوینگ کا لیکھت ہوں تو میں نے بات سمبھا لی میں نے کہا دراصل طبیعت خراب نہیں ہے دو کارن سے آیا ہوں ایک تو دھن تیرس ہے تو کچھ نہ کچھ خریدنے کا ریواز ہے دوسرا آج کے دن پورے بازار میں آپ ہی گیاں سب سے کم بھیڑ تھی تو وہ بھی مجاک پہ اتر گیا بلے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو دوسرے دکان داروں کی بکری دیکھ کر ہم بھی چھوڑت رہے دے کہ ایک دن کے لیے دوا کی دکان کے آگے تھوڑے سے برتن لگا لے تو تو پیسے ٹھیک سے کمہ لیتے اب آپ دیکھو بولے وہ دس دکان چھوڑ کر کے سنگھ صاحب ہیں میڈیکل والے وہ تو دیپاولی پہ پٹھا کے بیچتے میں نے کہا سنگھ صاحب کے پاس پٹھا کے بیچنے کا لائسنس ہے کیا بلو لائسنس ہی پٹھا کے بیچنے کا ہے بینہ لائسنس کے تو وہ دوائیں بیچ رہے ہیں کیا کہنے کیا کہنے تو آپ جہان کئی اور ہے بھٹکایا کئی اور جا رہا ہے اس دیش میں کوئی سنگھٹ نہیں ہے صرف چریتر کا سنگھٹ یا راج نیتی کے لوگ پیڈیاں گے سب پت سرل صاحب شام عادب کی پوری ٹیم آپ کا سممان کرنا چاہتی آپ کی جرد اور حمد کے لیے جو آپ پورے ہمدوستان میں جگہ جگہ جا کر کے کرتے ہیں جناب فیضی رحمان صاحب جناب شہباد جعفری صاحب ریاض بھائی عابد صاحب سحیل صاحب اور ساحل شفی صاحب فاروق صاحب فضل صاحب اور جنتہ کی آواز نیو اس چینل سے جو ساتھی موجود ہیں وہ سب آپ کا سممان کرنا چاہتے ہیں ایک بار پرزور تعلیوں کے ساتھ آپ سب لوگ بھی شامل ہو جائیں اس سممان میں یہ گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں ایک بار پرزور تعلیوں بجا دیں اور میں گزارش کروں گا جو ساتھی آگے ہیں وہ پلیز پیچھے اپنی جگہ لے لیں کیونکہ اس کے بعد ہمیں اپنی غزل کی روایت کے ایک بہت محترم شاعر عزتماب چرن سنگھ بشر صاحب کو سننا ہے اور اس مشاعرے کو اس کی میراج تک پہنچانا ہے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں جناب سمپچ سرل صاحب کا سممان ہو رہا ہے ایک بار پرزور تعلیوں بجا دیں آپ کی شریک ہو جائیں ایک بار تعلیوں بجا دیں میرے بھائی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بس ہو گیا محترم جناب سمپچ سرل صاحب ہمارے دور میں ویانگ کا ایک بہت ہی ذمہ دار اور محترم نام آپ سے مخاطب ہے جناب سمپچ سرل شام عدب کا یہ خوبصورت مچائرہ اور جناب سمپچ سرل صاحب کے بیانگ دراصل کیا ہے بس میں آپ کو دو منٹ اور لیتا ہوں آپ نے میرا سمبان کیا اس کے لئے میں آپ کا وشیش آباری ہوں دراصل کیا ہے اب کوئی ویدیشی آکرانتہ یا اپنیویش وادی خیبر کا درہ پار کر کے یا سمودری مارک سے نہیں آتا اگر آپ لوگوں نے ہم تو خیر آجادی کے بات پیدا ہوئے جن لوگوں نے آجادی کا آندولننین دیکھا وہ غلامی کی پرکریہ دیکھ لیں آہاں آہاں واہاں پوری دنیا اس سمیں کورپوریٹ کے قبضے میں ہے دو چیزیں ہیں باجار اور باجار واد دونوں میں انتر یہ ہے باجار کا مطلب ہے ضرورت کے حساب سے چیزیں بنانا اور باجار واد کا مطلب ہے چیزیں بنا کر کے ضرورت پیدا کرنا آہاں آہاں وہ حماس اور اجرائل کی لڑائی ہو چاہیی اکرین اور روس کی لڑائی ہو ہتھیار بنا لیے اب لڑائیں گے نہیں تو خبیں گے کا زندہ باد زندہ باد پہلے بنا کر کے مہاماری باد میں پیدا کی جاتی ہے دنیا ساری اس دور سے گزر رہی ہے ایک رچنا میں آپ کو سنا دوں سمجھ کے اپنی سیمائیں ہیں پھر بسر صاحب کو بھی سنیں گے ہم آپ اتنی دی ایک تھوٹی سی رچنا سنیں میں اس کا ٹائٹل پڑھتا ہوں دراصل میں بتا رہا تھا اس دیش میں کوئی سنکٹ نہیں ہے صرف چریتر کا سنکٹ پتا ہی نہیں لگ رہا نیتاؤں میں کون کس پارٹی میں ہے کدھر چلا جائے گا اور کدھر سے آرہا اور کہاں جا رہا ہے ہاں ابھی تو میں کہنا نہیں چاہتا آپ نے کہہ دیا ابھی تو کچھ لوگ مجھ سے شکاہت کہہ رہے تھے صاحب اس بندو پہ بھی بولنا کہ ان ڈیا کی سرکار کا جب گھٹن ہو رہا تھا تو نیتیش کمار جی نے پردھان منتری کے پیر چھوئے ہاں میں نے کہا ایسا نہیں ہے گھٹ بندر کی اپنی مجبوری ہیں ہو سکتا ہے پردھان منتری نے ان سے یہ سمجھوتا کیا ہو کہ کھولے میں آپ میرے چھونا اکیلے میں ماں آپ کے چھونا ارے بابا ارے بابا بابا جندا بات ابھی ایک ودایک سامنے بیٹھے تھے اچھا ایک چیز آپ نے نہیں دیکھی کہ مانکہ صاحبہ نے تو بتایا تھا کہ مجھے I love you message آئے یہاں تو پرتکس آپ کو I love you بول رہے ہیں لوگ دیکھو وپرید پریشتیتیوں میں جب فاروقی صاحب چلے گئے تھے اور کارکرم اوکھڑ نہیں لگا تھا ویسے میں مانکہ دوبے نے اگر کارکرم جبایا تو میں چاہتا ہوں ایک بارے اور تعلیم اور آپ نے بڑی محبت دی اور بڑے دھیان سے سنا بلے آپ نددیک آگے یہ بھاواتی ریک میں ہے سب لیکن ٹھیک ہے سب چلتا ہے پھر دیکھو فیجی رحمان صاحب وہاں کئی دیر تک ٹھیکے رہے ویسے بات یہ تھی اب دونوں کی آپ نے پوٹو کھیچی ہوگی اور دونوں خوبصورت ہیں تو فیس بک پہ دونوں کی پوٹو ساتھ ڈال کے نیچے لکھنا فیجی رحمان بائیں سے پہلے نہیں تو لوگ پہچان نہیں پائیں گے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں ایک سامنے ویدائک بیٹے تھے مجھے پتا نہیں تھا کس پارٹی کے ہیں میں نے کہا صاحب کونگریس میں ہو کیا بولو نہیں بھاجپا میں ہیں کونگریس میں آدھے گھنٹے پہلے تھے پتہ ہی نہیں لگ رہا اور یہ سمجھیں تھوڑے دن تھی ہیں یہ جو جے ڈیو والے ادھر آ رہے ہیں وہ اس پارٹی والے ادھر جا رہے ہیں ابھی انڈیا جب ڈیڈیٹل ہو جائے گا نا تو یہ سارے اس طرح بکاؤ اور سوارتھی نیتا آپ کو امیزن اور مجھے کانگریسی اکھٹے کر لیا کہ ہو سکتا ہے کسی چناؤ چند میں بی جے پی کا چناؤ چند ہو کسی چناؤ میں ہاتھ کے پنجے میں کمل کا پھول واہ واہ ہاتھ تو اس ڈیس پہ کوئی سنکٹ نہیں ہے صرف چریتر کا سنکٹ ہے لیکن مجھے بیہار کی دھرتی سے بڑی امید ہے یہی ہے جے پی ہی دھرتی کرانتی یہی سے اوڑتی ہے بدلاو یہی سے آگا یہی کہیں رچنا کا سیرسک پڑتا ہوں بس اب تالی والی کوئی جوٹ نہیں آپ مجھے لو ایک شب سے کیسے رنگ پیدا ہوتا ہے اور باتائیں بہنیں بھی یہاں دیر تک بیٹھی ہیں میں آپ کا بھی اسے سابار پرکٹ کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھو شادی سودہ ہو تو پتنی کو ساتھ رکھا کرو ورنہ من کی بات بھی ریڈیو سے کرتے پھر ہوگے عورت کا عورت کا جو تیاغ ہے نا وہ تو وہ کہہ رہے ہیں شادی نہیں ہوا ہے وہ تو آپ کی ہنسنے سے پتہ لگ رہا ہے دیکھو عورت کا تیاغ سنسار میں پوروش سے بڑھا ہے وہ پتی نے ڈینگ ہانگ دے وے کہاں میرا بڑھاپن دیکھ جو تیرے سے بینہ دے کے شادی کر لی پتنی بولی میری بھی عمد دیکھ جو تیرے کو دیکھنے کے بعد بھی منا نہیں اس لیے مجھے لو آپ میں ٹائٹل پڑھتا ہوں جو تیرے پھار ہے ہم ٹائٹل پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں موسیقی 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 موسیقی